پوروی گازہ میں اسرائیل نے پھر بھیشن بمباری کیا آئیڈی ایف نے اسکول کی بلڈنگ پر کیوں کیا ہے حملہ اور عراق سے اسرائیل پر کس نے کیا ڈرون اٹریک میڈل ایسٹ رسنکر سجلی خبر اکلے دے کیا مہا یودھ ٹاپ نائن پوروی گازہ میں اسرائیل کی بناشک حملے جاری ہیں آئیڈی ایف نے یو این دورہ سنچالی تیک اسکول بلڈنگ پر بھیشن بمباری کی آئیڈی ایف کے مطابق اسکول ہماس لڑاکوں کا ٹھکانہ تھا جبکہ فلسطینی میڈیا کے مطابق یہاں لمبے وقت سے شرنارثی رہ رہے تھے اسرائیل کی میزائل حملوں سے گازہ میں ہر طرف ویدھونس ہی ویدھونس نظر آیا میزائل حملے میں نامہ کولے سمیت کئی دوسری عمارتیں دھوست ہو گئیں آئیڈی ایف کے مطابق یہ علاقہ ہماس کا نیا ٹھکانہ بن چکا تھا آئیڈی ایف کے سٹرائک میں بیس لڑاکوں کی موت کا دعویٰ ہے گازہ کے نسرت کیم سے سامنے آئیے ویدھونسک ویڈیو دیکھئے اسرائیلی سینہ نے کروز میزائل سے جاکاوٹ ٹاور پر پرہار کیا اس حملے میں پوری بلڈنگ کچھ ہی سیکنڈ میں زمی دوز ہو گئی آئیڈی ایف سوتروں کے مطابق یہاں ہماس لڑاکوں کے چھپے ہونے کی سوچنا پر حملہ کیا گیا آئیڈی ایف کے گازہ آپریشن سے بھڑکے ہزباللہ نے اسرائیل کے نہاریا میں راکٹ اٹیک کیا لیکن اسرائیلی سینہ کے آئرن ڈوم نے انہیں انٹرسپٹ کر ہوا میں ہی تباہ کر دیا ہزباللہ نے نورٹ ویسٹ اسرائیل میں آچانک حملے تیز کر دیئے ہیں ہزباللہ نے اسرائیل کے قریت شیمونہ میں راکٹ سے حملہ کیا ایک کے بعد ایک گرجنو راکٹ داگے گئے حالانکہ ہزباللہ کے کچھ راکٹس کو اسرائیلی ڈیفنس نے روک دیا اس دوران پورا علاقہ الٹ سائرن سے گونج اٹھا نورٹ گیلیلی پر بھی کئی راکٹ گرے ہیں نورٹ اسرائیل میں ہزباللہ نے ستر کلومیٹر اندر تک حملے کی ہزباللہ کے راکٹ اٹیک سے رہائشی علاقوں میں بھاری دہشت ہے الٹ سائرن کی بیچ آسمان میں ایک وقت پر پندرہ سے زیادہ راکٹ نظر آئے اسرائیلی پورٹ شہر ہائیف پر بیٹی راڈ ڈرون سے اٹیک ہوا آئی ڈیف ستروں کے مطابقی یہ حملے ایراک سے کیے گئے ایراکی ملیشیا پر حملے کا شک ہے حالانکہ اسرائیل نے دشمن کے تینوں ڈرونز کو مار گرانے کے دعویٰ کیا ہے پروکسی اٹیک کی وارننگ کے بعد نورٹ اسرائیل میں ائر ریڈ علٹ جاری کیا گیا ہے ہزباللہ، ہوتی اور ہماس کی اور سے آئی ڈیف بیس پر حملے کی آشنکہ ہے خوفیہ ریپورٹ کے بعد اسرائیل کے درجنوں شہر میں سائرن کے آواز سنی گئی پروکسی اٹیک کی آشنکہ کے بیچ اسرائیلی ویمانوں نے لیبنان کے کبرکہ میں زوردار سٹرائک کی ہزباللہ کے روکٹ لانچر پر حملہ کر اسے تباہ کر دیا گیا آئی ڈیف کے مطابق ہزباللہ یہاں سے اپر گلیلی میں حملے کو انجام دے رہا تھا اس دولہ شیطر میں بھی آئی ڈیف کے حملے جاری رہے